ان کے نب رنگی کی نتھاویں تھی کے جس نے کہ کوڑیوں کا سوال ہے پلے کر دے تو ہوں کافی پرانا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور کی وارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ جیسے کوئی شخص ہے وہ کام کے سلسلے کے لیے کسی دوسرے سہر میں جاتا ہے لیکن جو ہے اپنا نام بدل لیتا ہے مثلا وہ انساری ہے تو کھان کر لیتا ہے یا منصوری ہے تو کھان کر لے گا یا کھان ہے تو انساری لکھ لے گا یا کھان ہی ہے تو صدیقی لکھ لے گا اور ایسے ہی کچھ آج کل جیسے مطلب جو فقیر ہوتے ہیں تو وہ سہ لکھتے ہیں ویسے تو اپنے نام کے آگے لیکن وہ علی لکھنے لگے ہیں آج کل میں نے دیکھا ہے ہمارے مطلب ہمارے گھر کے آس پاس بھی کچھ لوگیں گھر ہیں تھوڑا دور ہیں لیکن جو ہے وہ ہیں فقیر لیکن جو ہے اپنے نام کے آگے علی لکھنے لگے ہیں تو ایسا کرنا کیسا ہے اور جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں کسی کا جیسے نہیں بن پاتا ہے جیسے دوسرے دیسوں میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں عرب بغیرہ میں دوسری جگہ تو مطلب کہتے ہیں کہ اس نام سے مطلب میں نہیں بن پا رہا ہے سرٹیفیگر تو جو ہے کسی قاضی کی ذریعے بغیرہ مطلب ہے وہ جاتی بغیرہ اپنی چینجیں کروا لیتے ہیں جیسے جنرل میں ہیں تو بیک برڈ کا سرٹیفیگر بغیرہ بنوا لیتے ہیں اور جو ہے کام کے سلسلے کے ہی نگل جاتے ہیں پھر وہاں جا کے اپنا ان کا کاروار بھی سیٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح جو ہے نام بدل کر معنی کی نصب بدل کر جو ہے بجنس بغیرہ کرنا اور جو کمائی بھی ہو رہی ہو تو وہ کیسی ہوگی اس بارے میں جارہاں بزاعت فرما دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرگاتو اور بہت سارے لوگ جو ہے سوق میں بھی اپنی آئیڈیا بغیرہ میں لکھ لیتے ہیں مثلاں جبکہ ہیں انساری یا خان لکھ لیں گے یا صدیقی ہیں تو سید کر کے بھی یہ لکھ لیتے ہیں تو اس بارے میں جو بغیر ایسے ہی سوق میں کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے اور جو ظاہری معنی کی کام کرنے کے لیے بدلتے ہی بدلتے ہیں تو ان پر کیا حکم ہے اس بارے میں بجات فرما دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرگاتو دیکھیں ذات بدلنے کے تعلق سے جو مسئلہ عام ہیں آج کل یہ او بی سی وغیرہ کے سارٹی وکر جو نقلی بنوائے جاتے ہیں ادھر بیک ورڈ کاسٹ کے تاکہ کوئی نوکری کے اندر ان کو سنشودن یا آرکشن وغیرہ مل سکے تو اس طرح سے اپنی ذات کو بدل دینا ذات بدلنا مطلب یہ کہ اپنے نسب کو بدل دینا یہ حرام ہے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سے ممانعات فرمائی ہے جتنا حضور علیہ السلام کے حدیث پاک بھی ہے اس سے پہلے قرآن پاک کی بات کریں سورہ احضاب کے اندر اس طرح کے جو آپ یعنی بیٹے کو گود لے کر اس کو اپنا باپ بناتے ہیں بیٹا بنا لیتے ہیں یا کوئی بیٹا کسی اور کو اپنا باپ کہتا ہے اس طریقے سے اپنے نسب کو بدل لینا کہ بیٹا کسی کا ہے والد کسی اور کا کہلائے یا پھر یہ والد کسی اور کا ہے لیکن یہ اپنی اولاد کسی اور کو بتائے ایسو کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورہ احضاب میں رشاد فرمائے ذالکم قولکم بی افواہکم تبارک و تعالیٰ حق فرماتا ہے یعنی یہ جو آپ کسی کو اپنا بیٹا بناو یا کسی کو اپنا باپ بناو نہ سب بدلنے کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے یعنی یہ جو پیدائش ہے وہ کسی خان یا انساری سے لیکن یہ اپنا آپ کو انساری ہے تو خان بتاتا ہے یا دوسری برادری کا ہے یعنی اپنی نسبت کسی اور کاسٹ کی طرف کرتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس سے ممانت فرمائے اسی طرح صحیح حدیث کے اندر ہے مسلم بخاری کے اندر بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنی نسبت کسی اپنے والد کے سیوہ غیر کی طرف کرے یعنی جو اس کا باپ ہے اس کے سیوہ کسی اور کو اپنا باپ بتائے کسی اور کی طرف نسبت کرے تو اس کے اوپر خود اللہ تعالیٰ کی لانت تمام فرکتوں کی اور آدمیوں کی لانت ہے یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے لہٰذا اس طرح ذات کو بدلنا یہ حرام ہے اور اسی طرح لفاظوں کے تھوڑے تبدیلی کے ساتھ دیگر کتب کے اندر ابو دعود و نسائی وغیرہ کے اندر دوسری کتب کے اندر بھی ہے اور اسی طرح مشکات شریف کے اندر بھی یہی حدیث بخاری اور مسلم کے حوالے سے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی نسبت باپ کے غیر کی طرف کرے یعنی اپنے غیر باپ کی طرف اپنی نسبت کرے اس پر جنت حرام ہے اس حدیث پاک کی شرح بیان کرتے ہوں ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرکات کے اندر اور پھر اسی کو نکل کرتے ہوئے میرات کے اندر مفتی احمد یار خان نعیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح نسب بدلنا یعنی یہ باپ کسی بیٹا کسی اور کا ہے لیکن اپنا آپ کو کسی اور کے اولاد بتائے یہ جائز نہیں ہے اور ایسو کے لیے یہ حدیث کے اندر وعید آئی ہے کہ اس پر جنت حرام ہے اور فرماتے ہیں اب یہ نسب بدلنا چاہے اپنے مال یعنی وراثت کو حاصل کرنے کے لیے ہو چاہے اپنی عزت کو حاصل کرنے کے لیے ہو یا اور کسی مسئلہت کے تحت ہو یہ سب اسی جمرے کے اندر ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے ان لوگوں کو عبرت لینی چاہیے جو سید نہیں ہیں اور خود کو سید کہلواتے یا کہلاتے ہیں اس حدیث پاک سے ان کو عبرت لینی چاہیے لہذا جس کسی نے یہ سب معاملات کیے کہ اپنی ذات کو بدلا مطلب یہ کہ اس نے اپنے نسب اور باپ کو بدلا تو یہ جائز نہیں ہے اگرچہ نوکری کے لیے ہو البتہ یہ کہ آپ نے سوال پوچھا کہ وہ نوکری کر کے کمائے گا پیسہ حرام ہے یا حلال تو دیکھیں اگر کاروبار اس نے حلال کیا ہے یعنی جائز کیا ہے تو وہ رقمت اس کی محنت کی وہ جائز رہے گی مگر اس کا یہ کام یہ ذات بدلنا یہ او بی سی کا سیرٹیفیکٹ کے اندر کاشٹ کو بدل دینا یہ سخت حرام ہے اور بالکل گناہ کبیرہ ہے بلکہ لوگ اس طرف اس میں ذہن جاتا نہیں ہے یہ اتنا سخت گناہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں صرف یہ رہتا ہے کہ صرف اپنے کاشٹ بدلتی ہے اگر آپ اس کا دوسرا پہلو دیکھیں تو اس کے اندر اپنی والدہ کو مازاللہ زنہ کی طرف نسبت لے جانے والی بات بھی ہے کہ قیامت کے اندر یعنی کسی کا خان ہونے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو خان سے یعنی جنا ہے اب اگر یہ اپنے آپ کو کاشٹ بدل کے سید کہلاتا ہے یا پھر کوئی اور دوسری کاشٹ کا کہلاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی ماں کا جو شوہر ہے وہ خان ہے یا پھر خان ہے اس نے اپنے آپ کو سید بتایا تو اس کی ماں کا شوہر جو ہے وہ سید ہے تو قیامت میں اپنی ماں کے اوپر یہ ایک الزام تراشی ہے کہ بندہ یہ خان سے پیدا ہوا ہوا ہے لیکن یہ زمانے کے اندر اپنے آپ کو سید کہلاتا ہے بروز قیامت اب اس کی والدہ یعنی اس کی والدہ کو یہ تحمت نہ ہو کہ کہیں یہ سید کی اولاد تھی یا خان کی اولاد تھی تو یہ ایک زنہ کی طرف بھی بہت سخت نسبت لے جانے والی بات ہے تو اس میں بہت زیادہ شدید سوچنے کی ضرورت ہے کہ آدمی جب کسی سے پیدا ہوتا ہے تو اس کا باپ وہی ہوتا ہے نصب بدلے سے کہ اپنا خان کو بدل کے سید کر لیں یا پھر انساری کو بدل کر خان کر لیں چاہیں ڈوکومنٹس کے لیے یا پھر ذات کو گھٹا دیں نیچے کر دیں اس کے سب کے لیے معاملہ یہی ہے کہ صورت ناجائز ہے OBC کے سرٹیوکٹ کے لیے ہو نوکری پانے کے لیے ہو مگر لوگ اس کے اندر معاملات اکثر آرکشن وغیرہ کے لیے یا تھوڑے اس کے اندر ریایت برتنے کے لیے سب معاملے سخت گناہ کے کرتے ہیں اس کی بالکل بھی شرعی گنجائز نیرو OBC کے سرٹیوکٹ کے اندر شاید یہ کام زیادہ ہوتے ہیں کہ وہاں پر کیونکہ خان اور سید کا بنتا نہیں ہے تو اس لیے وہ وہاں پر اپنی کاسٹ کو تبدیل کرتے ہیں